بھارت کے لئے ایک اور بڑی خوز قبری آ رہی ہے پیریس اولمپک دوہزار چوبیس سے مکہباز لولینہ بورگوہن کوارٹر فائنل میں پہنچی ہیں بس پدک سے ایک قدم دور بھارتی محلہ مکہباز لولینہ بورگوہن نے راؤنڈ آف سولہ کے مقابلے میں ساندار پردرسن کا جیت درج کر کے اور کوارٹر فائنل میں پرویز کر لیا ہے انہوں نے یہ مقابلہ سرو سمتی سے جیتا لولینہ نے محلہ 75 کلوگرام ورگ کے راؤنڈ آف سکسٹین میں ناروے کی سنوا ہوف سٹال کو مادی ہے لولینہ نے ساندار شروعات کرتے ہوئے پہلا راؤنڈ اپنے نام کیا تھا لولینہ کو شروعاتی راؤنڈ میں سبھی ججوں نے دس دس انگ دیئے جبکہ سنوا کو پرتیک جج نے نونو انگ دیئے اس طرح لولینہ نے راؤنڈ سرو سمتی سے اپنے نام کیا لولینہ نے اپنا ساندار پردرسن جاری رکھتے ہوئے دوسرے دور میں بھی سرو سمتی سے جیت درج کی لولینہ نے اس دور میں اپنی پرتدوندی پر سٹیک مکے جڑے جس سے سبھی ججوں نے ان کے پکش میں فیصلہ دیا تیسرے دور میں بھی لولینہ نے لے برقرار رکھی اور آسانی سے جیت حاصل کی تو پدک پکا کرنے سے ایک قدم دور ہیں لولینہ اب اولمپک میں اپنا دوسرا پدک جیتنے سے ایک قدم دور ہیں لولینہ کے سامنے کوارٹر فائنل میں چین کی لی کیان کی کڑی چنوٹی ہوگی جو دو بار کے اولمپک پدک بجیتا ہیں لولینہ کو کیان کے خلاف ای سی آئی کھیلوں کے محلہ 75 کلوگرام فائنل میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لولینہ اور کیان کے بھی چار اگست کو مقابلہ خیلا جائے گا